السلام علیکم جنگل میں خوبصورت پودے اور درخ لگے ہوئے تھے بانوں نے کہا کتنی اچھی جگہ ہے ہم یہاں اپنا گھر بنا لیتے ہیں یہاں کھانے کی ہر چیز موجود ہے اور یہاں نین بھی بہت اچھی آئے گی بانے گھر بنا کر رہنی لگے لیکن ایک دن بادشاہ کے آدمیوں نے جنگل کی طرفتوں کو کاٹنا شروع کر دیا جنگل اجڑنے لگا پرندوں نے اپنے خوصلوں کو چھوڑ دیا بانے جنگل کی حالت دیکھ کر رونے لگے جنگل بہت ویران ہو گیا پھر بانوں نے بادشاہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا بادشاہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بانوں نے بادشاہ سلتے جا کی کیونکہ وہ درختوں کو نہ کٹیں درخت ہماری ضرورت ہیں ہمیں خوراک اور ساپ ہوا دیتے ہیں اور موسم کی سختی سے بھی بجاتے ہیں بادشاہ نے ان کی بار بلکل نہیں مانی اور جنگل کے گئی درخت کار دیئے بونے پتدار سے جنگل ختم ہو گیا تھا پھر وہاں سیلاب آ گیا جنگل نہ ہونے کی وجہ سے سارا پانی بادشاہ کے محل میں آ گیا اور ہوتھ نقصان ہوا سب بہت پریشان تھے بادشاہ کو بونے کی بات یاد آئی اسے سمجھ آ گیا کہ جنگل کیوں ضروری ہے بادشاہ کے حکم پر وہاں دوبارہ درخت لگائی گئے پرندے دوبارہ گھونسلے بنانے لگے درخت و پودے چھومنے لگے جنگل پھر آباد ہو گیا بونے خوش ہو گئے بونے خوش ہو گیا